کیا ہمیں لوکل اے سی ڈی سی پنکہ خریدنا چاہیے یا نہیں آقل بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیوے دوستو آج اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا آپ کو لوکل اے سی ڈی سی پنکہ خریدنا چاہیے یا نہیں تو پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ برینڈٹ اور لوکل پنکے میں پرخ کیا ہوتا ہے بسکلی فرخ صرف یہی ہے کہ برینڈٹ پنکہ جو ہے ایک برینڈ ہوتا ہے اور اسی برینڈ والے صرف وہی ایک برینڈ کے پنکے بنا دیتے ہیں الگ الگ ڈیزائن کے جیسے جی ایف سی ہو گئی رائل فین ہو گئی خوشیت فین ہو گئی تو وہ وہی ایک برینڈ ہوتا ہے الگ الگ ڈیزائن کے آپ کو پنکے بنا کے دیتا ہیں اور جو لوکل پنکہ ہوتا ہے اس کو ہم لوکل اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلر جو ہے کمپنی سا رابطہ کرتا ہے اور اپنے نام سے اس سے پنکے بنوانے کی ایڈر دے دیتا ہے تو اس کو ہم لوکل کہتے ہیں بنیزت برینڈیٹ پنکے کے اس کا قیمت جو ہے آدھا ہوتا ہے لیکن ان دونوں کے بیلڈ کوالٹی میں بھی پلک ہوتا ہے جو برینڈیٹ بیلڈ کوالٹی ہوتی ہے اس کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی تھوڑی سی نارمل ہوتی ہے لیکن مقابلے میں یہ اس کے بلکو برابر ہوتی ہے اب باقی اگر وات کی بات کرے تو اس لوکل ایسی ڈی سی پنکے کو پر وات تو نہیں لکھا گیا لیکن اس کے اوپر منشن کیا گیا ہے کہ 99.9% جو ہے یہ کافر ہیں اور یہ ایسی ڈی سی انویٹر پین ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کو پورا ٹیسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو خود کنفرم ہو جائے گا کہ آیا ہمیں ایسی ڈی سی فین خریدنا چاہیے یا نہیں اس کا سپیڈ ٹیسٹ وات ٹیسٹ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا ایسی اور ڈی سی دونوں پہ تو ویسے کر ہجی کے بات کیجئے تو عام ایسی پنکے سے یہ آدھے سے بھی ٹوڑا سا کم خرچہ کرتا ہے اس کا جو واتج ریٹ ہوتا ہے چالیس سے پینتالیس کے درمیان ہوتا ہے یا پچاس وات کے اسپاس ہوتا ہے اور جو برینڈڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی پنتالیس اور پچاس وات کے پنکے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سات ہزار سے اوپر اپن ملتے ہیں اور اگر آپ اس میں تیس پین تیس وات کا پنکہ لینا چاہتے ہیں وہ دس ہزار سے بارہ ہزار یا چودہ ہزار کے اسپاس آپ کو ملتے ہیں جو کہ کافی ملنگے ہیں تو بنیزبت اس کے یہ ہمیں کافی سستہ ملتا ہے اور ایک غریب بندے کے لیے بہترین چیز ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کریں تو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس پنکے کی برینڈ کا نام میں نے اس لیے ہائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک لوکل برینڈ ہے تو میں نہ اس کی مشہوری کر رہا ہوں اور نہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں بلکہ میں اس کا پورا ٹیسٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ آپ کسی بھی لوکل برینڈ کے پنکہ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے اور اس کے روحوں میں آپ لوگوں کی گھور بات بتائیتا ہوں کیونکہ اس ایل سی ڈی سی پنکوں میں چاہیں لوکل ہو یا برینڈڈ ہو اس میں مین مسئلہ کیا آتا ہے مین مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا پنکہ توڑا عرصہ چلنے کے بعد تھوڑی دیر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اس میں زیادہ آتے ہیں بیسکل یہ مسئلہ صرف سرکٹ کے پینوں کا ہوتا ہے وہ جل جاتے ہیں ہیٹ ہو جاتے ہیں تو صرف سرکٹ اس میں چینج کیا جا سکتا ہے باقی اس کا اندر جو کوائل ہے وہ بھی کافر کا ہی ہوتا ہے اور اس کی کوائل کی بھی دو سال گرنڈی ہوتی ہے لیکن اس کا کوائل جو ہے دس سال تک بھی نہیں جاتا کیونکہ ڈی سی کوائل جو ہے یہ اتنا جلدی نہیں جاتا زیادہ تر اس میں جو مسئلے آتے ہیں وہی سرکٹ کے آتے ہیں تو چلی اس کو انبکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اندر جا کیا چیزیں نکلتی ہیں یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے جو پر ہے وہ کولے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاپر میں ہیں اور اس کا جو بکس ہے یہ بھی میں نے کولا ہے تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ کیمرے کے سامنے کول کے بھی دکھاتا ہوں تو کولنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو سرکٹ کچھ اس طرح ملتا ہے اور سیم برینڈیڈ میں بھی اسی طرح سرکٹ ہوتا ہے میرے پاس یہاں پہ ایک برینڈیڈ کا سرکٹ ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو سرکٹ ہے یہ جی ایف سی پانکے کا ہے اور یہ اس کا ہے اور جی ایف سی پانکے کا یہ جو سرکٹ ہے اس میں بھی یہاں جو پن ہے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے توڑی دیر بعد بند ہو جاتا ہے اور پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں یہی مسئلہ تھا اور اس کو جہے پھر ہم نے پورا سرکٹ چینج کر دیا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو تین تارے ہیں اس کو ہٹا کے اس کو آپ نے ڈارک ٹانکے کرنی ہے تو یہ مسئلہ مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو جائے گا اس طرح یہ مسئلے سب میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا جو پنکا ہے وہ باہر کر لیتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پنکے کا یہ پن ہے سرکٹ پانا اور اس کو ہم باہر کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو کارٹن ہے کارٹن میں صرف دو چیزیں اور رہ جاتی ہیں ایک یہ راڈ ہے اور ایک جو ہے اس کا یہ ریموٹ ہے اور ریموٹ بھی بہترین ریموٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس سب میں سیم اسی طرح کا ریموٹ ہوتا ہے کوئی خاص اچھا ریموٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے اور پنکے کا جو بیلٹ کوالٹی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو کافی بہترین پنکا ہیں اور یہ لگ بگ پانچ ہزار کیاس پاس یہ پنکا کو لوکل شاپ سے مل جاتی ہے پانچ ساڑے پانچ ہزار کیاس پاس ہر شاپ والی کے اپنا ریٹ ہوتا ہے کیونکہ لوکل پانکا ہے تو اس کا کوئی ایفیکس سپرائز نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس کو ادھر سے کول کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ اس کا موٹر ہے موٹر بھی کافی بہترین جو ہے چلتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور چلیئے اس کا فیٹنگ جلدی جلدی کر لیتے ہیں میں اس کے پار فیٹ کر لیتا ہوں پھر اس کا وارٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایسی پانکے کے ساتھ اس کا سپیڈ بھی چک کریں گے کہ آیا اس کا سپیڈ جو ہے ایسی پانکے سے زیادہ ہے یا کم ہے اور یہ چپ پانچ کا پانکہ ہے اس کے پار بھی کافی بڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہاں پہ اس میں ایک لاکھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو یہاں پہ نٹ ہوتا ہے اس کو اوپر ٹیٹ کرنے والا یہی بھی سکل اس کا لاکھ ہے تو آپ لوگوں نے اس نٹ کو بہترین طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر کل جو ہے پانکہ کے اوپر گر جائیں تو لاکھ والا نٹ بہترین طریقے سے لگ چکا ہے اور ابھی سے ہم نے اس ایمپلی اس کو پر چھت کے ساتھ ٹانگنا ہے ایسی ڈی سی وارٹ چک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ابھی اس کے ساتھ سرکٹ بورڈ لگا لیتے ہیں یہ اس کی ایسی والی ٹارے ہیں دو سو بیس وارٹ والی آپ لوگوں کو دکھائی گئے ہی شاید اور یہ والا جو ہے یہ سولر والے بارہ وارٹ والے ہیں تو چلیئے اس کو چھت کے ساتھ ٹانگ لیتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس الڈری ایک پانکہ لگا ہوا ہے ایسی تو اس کا ہم وارٹ چک کرتے ہیں کہ یہ کتنا وارٹ لیتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹانگیں یہ میرے پاس ایک میٹر ہے اس کے ذریعے ہم وارٹ ایمپیر اور سارے چیزیں چک کریں گے تو چلیئے اس کو میں بجنے میں لگا دیتا ہوں سارے چیزیں زیرو زیرو ہیں یہاں پہ میں اس پانکے کے تارے اس میں لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانکہ جو ہے تریتر وارٹ جو ہے شو کر رہا ہے اور پانکے کی ساونڈ بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پانکے کا جو سپیڈ ہے یہ اتنا سپیڈ ہے اس پنکے کا آپ لوگوں کو اس کا سپیٹ سنائی دے گا اور یہاں پہ جو وارٹ ہے یہ چورت تر وارٹ جو ہے لے رہا ہے تو یہ بھی ایک لوکل پنکہ ہے لیکن ایسی ڈی سی نہیں ہے سادہ ایسی پنکہ ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے چورت تر وارٹ لے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو چلیے اب ہم اس پنکے کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم اپنا ایسی ڈی سی پنکہ لگا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایسی ڈی سی پنکہ جو ہے چورت تر وارٹ سے جو ہے کتنا کم خرچہ کر رہا ہے ویسے عام نارمل پین جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پین وہ تقریباً سو ایک سو دس وارٹ جو ہے خرچہ کرتا ہے تو گائز اس کو میں نے اتار دیا ہے اور اس کی جگہ پہ اب میں ایسی ڈی سی پنکہ لگا لیتا ہوں تو چلیے دوستو اب ہم ایسی ڈی سی پنکہ جو ہے ایسی سے چک کر لیتے ہیں یا اس کا تار ہم نے اس کے ساتھ لگا لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے میٹر آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو یہاں پہ میٹر میں میں اس پنکہ کی تاریں لگا دیتا ہوں تو چلیے اب ہم یہاں سے جو ہے ریمونٹ کے ذریعے سکوان کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو ایک نمبر پر آن کر لیتے ہیں یہاں پہ پہلے میں آپ لوگوں کو ریمونٹ دکھائیتا ہوں تو کچھ اس طرح جو ہے اس کا ریمونٹ ہے اور اس میں یہ چھ سپیڈ ہے ایک دو تین چار پانچ ہے سینٹر میں اپنٹ سپیڈ ہے اور ایک گینٹہ دو گینٹے چھار گینٹے چھ گینٹے آٹھ گینٹے اس میں اپشن ہے یہ سمارٹ کا بٹن ہے اور یہ فاور آن آپ کا ہے تو یہ آپ پہلے سپیڈ پہ دباؤ گے تو یہاں سے بھی آن ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کو آن کر لیتے ہیں سپیڈ نمبر ون سے تو پنکہ ہستہ 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 سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سپیڈ پہ یہ کتنا خرچہ کر رہا ہے تو بھائی صاحب بہت کم خرچہ ہے پہلے نمبر پہ اور ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے توڑی دیر دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ہائی سپیڈ پہ چک کریں گے کہ ہائی سپیڈ پہ یہ کتنا خرچہ کر رہا ہے تو لگ بگ چار وارٹ یہ سب سے کم سپیڈ پہ خرچہ کر رہا ہے چار وارٹ کافی کم ہے اور اب ہم اس کو پورٹ سپیڈ پہ کر لیتے ہیں پھر اس کا خرچہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ چھے نمبر کا بٹن میں دبا دیتا ہو تو ہائی سپیڈ پہ بھی اس کا خرچہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا ہائی سپیڈ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہائی سپیڈ پہ اس کا خرچہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہائی سپیڈ پہ اس کا 41.2 وارٹ خرچہ ہے تو عام ایسی پنکے سے آدھے سے بھی کم ہے عام ایسی پنکہ سب 120 وارٹ ہوتا ہے جو ہم نے پہلے چھک کیا تھا وہ لوکل پنکہ تھا اس کا سپیڈ بھی بہت کم تھا تو اس وجہ سے وہ 74 وارٹ تک تو سپیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کافی بہترین سپیڈ ہے اور اس کو ہم ڈی سی پہ بھی چھک کر لیتے ہیں تو چلیئے دوستو اب ہم اپنا پنکہ ڈی سی کے اوپر چھک کر لیتے ہیں کہ ڈی سی کے اوپر اس کا کتنا سپیڈ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا جو تار ہے وہ میں نے ڈی سی کے ساتھ لڑی کنیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں بیٹری کے ساتھ یہ دونوں تاری کنیٹ کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے پنکہ کا ساؤنڈ سن لیا ہوگا پنکہ یہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ تار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پنکہ کے ساتھ جا کے لگا ہوا ہے تو ڈی سی پہ اس کا کافی بہتری سپیڈ ہے سیم اسی طرح سپیڈ ہے جیسے ای سی پی تھا اسی طرح ڈی سی پہ بھی اس کا سپیڈ ہے تو ابھی ہم ڈی سی کے اوپر جو ہے اس کا ایمپیر بھی چک کر لیتے ہیں کہ آیا ڈی سی کے اوپر یہ کتنا وٹ لے رہا ہے تو یہاں پہ میں ایمپیر میٹر اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ دو اشاریہ پانچ ایمپیر جو ہے یہ ڈی سی پہ لے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں چل جی بجدی چلے گئی یار تو ڈی سی کے اوپر جو ہے یہ دو اشاریہ چی ایمپیر لے رہا ہے ضربیں تیرہ تو گائز یہ جو ہے ڈی سی پہ لگ بک تین تیسو تقریبا تیسو پین تیسو وٹ ہے تو پین تیسو یا چھ تیسو وٹ ہوگا یہاں پہ ڈی سی پہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو گائز برنڈڈ کی مقابلے میں کافی بہترین پنکہ ہیں لوکل اور اگر آپ کا بجد کم ہے تو آپ اس کو بلا ججک خرید سکتے ہیں برنڈڈ کے مقابلے میں یہ کافی بہتر ہیں اور ای سی پنکے سے کافی کم حرچہ ہے اس کا آدھے سے بھی کم ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک لوکل ای سی ڈی سی پنکہ جو ہے برنڈڈڈ پنکے کے مقابلہ کر سکتا ہے جو کہ بارہ سے چودہ ہزار روپے آپ کو ملتا ہے تو اس بجٹ میں آپ کو لوکل دو پنکے مل سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں 90% پر پانکس آپ کو دے سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائٹ کریں بینتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سار خیال رکھئے گا دعاوہ میاں رکھئے گا اللہ حافظ